صادق ایجرچن کالج کے طلبہ کا پریس کلپ کے باہر احتجاجاری ہے طلبہ نے دونوں اطراف کا روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے چار سالہ ڈگری مکمل کرنے کے باوجود ریزلٹ نہیں دیا جا رہا طلبہ کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اطلالہ شاری سے اطلالہ شاری بتائے گا کیوں ریزلٹ نہیں دیا جا رہا آج ہی بالکل ایسے ہی ہے کہ ایسی کالج بہاولپور کے طلبہ اس وقت پریس کلپ بہاولپور کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا مطالبہ انہوں سے بات کریں گے بتائیے گا ایشیو کیا ہے آج بار ہمارا ایشیو یہ ہے کہ سٹوڈنٹ ہیں ہمیں فیل کر دیا گیا ہے پوری کی پوری کلاس کو کوئی وجہ بھی نہیں ہے آتھارٹی کا غیر یوز کیا جا رہا ہے یہاں پہ پوری کی پوری کلاس کو فیل کر دیا گیا ہے ہمارا مطالبہ کیونکہ ہے وجہ کوئی بھی نہیں ہے وجہ کوئی بھی نہیں ہے ان کے اپس میں پروفیسر کے پتہ نہیں کہا انکوائری بیٹھیں ہمیں ہمارا جلد جات مسئلہ ہمارا ڈی پیو صاحب سے ڈی سیو صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آئیں اور جلد جات ہمارا یہ مسئلہ سوال کرو اچھا بتائیے گا کہ ہونا کیا چاہیے آپ کیا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈی پیو صاحب آئیں ڈریکٹر آف کالجز آئیں ہمارا مسئلہ سنیں اور انکوائری بٹھائیں اور اس کے بعد ہمیں ریزلٹ لے کے دیں اسی وقت اور پاس کے ساتھ اب ہمیں ریزلٹ لے کے دیا جائے ہمیں پانچ سال ہو گئے ہیں ایک سال ہم پہلے اوپر کر چکے ہیں ہمارے سے پیچھے والے آ رہے ہیں ہم جوپس کے لیے بیٹھے ہیں نہ ہم کہیں اپلائی کر سکتے ہیں نہیں ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا ہم توٹر ابھی تک ریزلٹ جو ہے وہ نہیں آیا پانچ سال ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ ڈائریکٹر کالجز جو ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں اور خاص طور پر کیونکہ ریزلٹ کے حوالے سے بھی انتظامیاں ان کی بات نہیں سن رہی تو یہ ان کا معاملہ ہے کہ یہ معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو وہ یہ حفظیاج ختم کر دیں گے